السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا دوست محمد تاہیر رزوی پھر سے ایک بہت ہی خاص اور امپورٹنٹ خبر آپ کی سماعت کے حوالے اتارنے کے لیے جا رہا ہوں یہ جتنے بھی آپ کے نوجوان ساتھی ہیں یہ ویڈیو ان کے پاس ضرور شیئر کر دیں جو آپ کے دوست جو آپ کے عزیز جو آپ کے بھائی جذبات میں آ کر کے کہیں بھی کوئی بھی بات کہہ کر کے چلے جاتے ہیں بلخصوص یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے آج میں بنا رہا ہوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانے والا ہوں جس ویڈیو کو دیکھ کر کے آپ بہت کچھ سمجھنے والے ہیں اور بلخصوص اپنے جذبات پر قابو رکھیں گے آج کی وہ ویڈیو کلپ جو میں ابھی آپ کو یہاں لگا کر دکھانے والا ہوں ناظرین اکرام یہ ویڈیو میں آپ کو پہلے تقریباً تیس سے چالیس سیکنڈ میں اس کے بارے میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں ویڈیو زیادہ تفیل نہیں کروں گا اس لیے میں تیزی سے بھی بولنے کی کوشش کر رہا ہوں ناظرین اکرام یہ ویڈیو سنبل کا ہے اور سنبل کے ایک چراہے کا ویڈیو ہے جہاں پر چیکنگ کے دوران جذبات میں آ کر کے ایک مسلم شخص جن کا نام اشرف ہے جذبات میں آ کر کے بہت کچھ پولیس والوں سے بول کر کے چلے گئے چلے یہ ویڈیو پہلے میں یہ ویڈیو کی جھلک آپ کو دکھلا دیتا ہوں تاکہ آپ کو میری بات پر پختہ یقین آ جائے یہ ویڈیو ذرا بہور دیکھیں میرے عزیز ساتھیوں آپ نے یہ ویڈیو دیکھا چھوٹا سا جو میں نے ابھی آپ کو ویڈیو دکھایا یہ سنبل کے ایک چراہے کا ویڈیو ہے کہ جہاں پر پولیس چیکنگ کر رہی تھی ہیلمیٹ نہ ہونے پر ان کے گاڑی کو روکا گیا ناظرین اکرام میں آپ کو بتاتا چلوں یہ ہماری ہی ملک کا نہیں بلکہ ساری دنیا کا قانون ہے کہ جب ہم ٹو ویلر گاڑی پر کہیں سفر کریں تو ہیلمیٹ ضرور لگا لیں کہیں پر دونوں سواریوں کو حکم دیا جاتا ہے ہیلمیٹ لگانے کا جیسے کہ دلی کے اندر یہ رولز ہے کہ جب گاڑی چلائیں گے آپ تو دونوں لوگوں کو ہیلمیٹ لگانا پڑے گا لیکن یہ کچھ جگہوں پر سنگل آدمی ہیلمیٹ کی چیکنگ کی جاتی ہے تو ہیلمیٹ کے بارے میں ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کھلے طور پر پولیس والوں کو دھمکی دے دی لیکن میں پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ پرفی تندور چل رہا ہے یہ ناسک وقت چل رہا ہے الیکشن کا وقت ہے کوئی بھی ایسا کام بالکل نہ کریں آپ کہ جس کی وجہ سے آپ کے پریوار کو یا آپ کو تکلیف پہنچے آپ کے گھر میں ایک صدمہ سا پیدا ہو جائے کیونکہ ناظرین اکرام یہ جو ویڈیو کلپ میں نے آپ کو دکھائی ہے جناب والا اس وقت پولیس کی قید میں ہیں اور پولیس کی قید سے ہی ان کی ایک ویڈیو اور بھی وائرل ہوئی ہے جس میں یہ بتا رہے ہیں کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی میں جذبات میں آ کر کے یہ الفاظ بول گیا الفاظ کیا تھے وہ بھی آپ ذرا سن لیں الفاظ یہ تھے کہ آپ جو یہ چیکنگ کر رہے ہیں خوب زیادہ چیکنگ کریں خوب زیادہ ہم سے جو ہے مطلب گاڑیوں کو روکیں چیکنگ کریں خوب زیادہ ہم سے لیں لیکن ابھی وقت آنے دو یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے جو الیکشن آنے والا ہے وقت آنے دو جب ہمارا وقت آ جائے گا یا تو تم رہو گے یہاں یا پھر ہم رہیں گے یعنی ایک بہت بڑی دھمکین انہیں اس ویڈیو کے اندر دی ہے تو جذبات میں آ کر کے کسی بھی چراہے پر کسی سے بھی اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کریں دیکھیں آپ یہ نہ سوچیں کہ میں ایک مسلم کے خلاب بول رہا ہوں نہیں میں حق بات آپ سے کہہ رہا ہوں جذبات میں یہ شریعت کا غصے میں آ کر کے کہیں بھی کوئی ایسے شبد استعمال نہ کریں کہ جس کی وجہ سے آپ کو یا آپ کی پریوار کو کوئی تکلیف پہنچ جائے یہ ایک بہت ہی خاص خبر میں نے آپ تک پہنچائی آپ کی ذمہ داری ہے یار دوستو یہ آپ کی ذمہ داری اب باقی رہ گئی کہ آپ اپنے دوستوں کے پاس ضرور اس ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ یہ پیغام ان سارے لوگوں تک بھی پہنچ جائے جو جذبات میں آ کر کے گھر پر یا باہر یا مارکیٹ یا بزار یا چراہے پر کہیں بھی کچھ بھی کہہ دیتے ہیں ان لوگوں کے لیے ایک یہ بہت بڑا پیغام ہے اسی کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں شکریہ جزاکاللہ ویڈیو مکمل دیکھنے کے لیے پھر ملتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ